اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے کیا کیا کون سے ایسی غلطیاں کی کون سے ایسے بہت بڑے بلنڈرز کیے اور کون سے ایسے کام جو نہیں کر سکے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کو لوگوں کی زبان سے وہ سنائیں گے سرکار کی زبان سے بھی سنائیں گے اور ریعہ کی اور عوام کی زبان سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی کہ اس موجودہ رجیم نے اپنے اس گزشتہ تین سال تینور کے اندر کون سے ایسے کام کیے جس کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی اپنی سوسائٹی کے ممبران کے لیے کون سے ایسے کام کیے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ صرف رست ہیں ان کو نورڈون میں نے کیا ہے جو آپ نے اپنے ناظرین کو میں بتاؤں گا میں ڈی سی کالونی کے ممبران کو بتاؤں گا ایکسٹینشن ون ٹو ٹری اور خاص طور پر وہ لوگ جو ڈسے ہوئے ہیں ڈی سی کالونی کی موجودہ رجیم سے جنہوں نے اتنے زیادہ نقصانات پوچھائے اور جو ابھی کی صورتحال ہے کہ ایکسٹینشن ٹری کی فائل کہاں تھی اور کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی اور ابھی جو اس سوسائٹی نے جو ایکسٹینشن ٹری کے اندر بیلٹنگ کی بیلٹنگ کے بعد انہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر ایجی ایم کی وہ ایجی ایم کی اپروول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا وہ لوگ جن کے پلارٹس نکلے تھے کیا ان کے پاس ووٹ کا رائٹ ہے یا نہیں ہے ان ساری چیزوں کے برے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈی سی کلونی کی ایک ایسی پراپرٹی جو کہ ایک بہت بڑا ایسرڈ ہے سوسائٹی کا جو کہ ایک سکول ہے اور اس کو پچھلی رجیم جو کہ اس رجیم سے پچھلے سال کا دور تھا جس رجیم میں وہ دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹیک لیا اور سٹیک کس نے لیا اور کس کی وجہ سے لیا اور کون اس کے پیچھے ہے اور یہ سٹیک کیوں نہیں ختم ہو رہا یا کیوں ختم نہیں کروا سکی موجودہ رجیم اس کے بعد ہم آپ کو دوسری چیز یہ بتائیں گے کہ اس سوسائٹی جو کہ شہر کے وسط میں ہی واقع ہے اس سے اٹھارہ کلومیٹر دور جو پراپرٹی خریدی گئی جو جگہ ساتھ اس کے ملائی گئی اس کے ملانے کی کیا وجہ ہے کیا اٹھارہ کلومیٹر دور آنے والے دس سال میں اس سہری اس سوسائٹی کا محلے وقوع اتنا بڑھ جائے گا کہ وہاں تک سوسائٹی بنانا ممکن ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو موجودہ دور کے اندر پچھلے تین چال سال کے اندر جو دو نمبر فائلز جن کا سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یا ڈبل فائلز جو دوسری دفعہ یعنی دو دفعہ وہ فائلز جاری کروائی گئیں اس کو جاری کروانے والے کون تھے جاری کس نے کی اور کس طرح یہ بکی اور کس طرح یہ بک رہی ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی ریومرز کیا وہ ریومرز ہیں کہ ان میں حقیقت میں اس کا کہاں تک حقیقت سے تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان محرکات اور اس سوسائٹی کو نقصان بچانے والے کون لوگ ہیں یہ سوسائٹی کتنی خوبصورت سوسائٹی تھی اور آج یہ کہاں تک پہنچ چکی آج سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ممبران ہیں رہائشی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو موجودہ رجیم ہے اس کو الیکشن کروانے چاہیے یہ کیوں کہ الیکشن کروانے کی طرف نہیں جا رہے حالانکہ نائنٹیز دیز پہلے ان سوسائٹی کو بقاعدہ طور پر کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو چونکہ یہ کوپریٹیو سوسائٹی ہے اس لیے ان کو کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کے ایک باڈی تشکیل دینی چاہیے تھی جو کہ الیکشن کروائے گی اور اگر انہوں نے یہ الیکشن کے لیے اپنی طرف سے اپنی اس باڈی کے اندر شامل کروانیا ہے کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جو دو لوگ ہیں وہ کون ہیں ان کا کس سے تعلق ہے کس بزنس سے تعلق ہے کس گروپ سے تعلق ہے اور وہ کیوں ہے اور ان کو کیوں شامل کروانیا گیا اس سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے تاکہ سوسائٹی کے لوگوں کو پتا چل سکے کہ کون کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سے ایک سال پہلے بڑے بے بانکے دہل بڑے دعوے کیے گئے آسمان سے چھو جانے والی باتیں کی گئی اور پوری سوسائٹی کے لوگوں کو کٹھا کر کے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ ہم پیٹرول پمپ بنانے کیلئے جا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے پہلے ہم نے جب یہ پیٹرول پمپ بنانے کیلئے جا رہے تھے انہوں نے آپننگ کی آواز نکالی تھی اس کی سرمنی وہاں پہ کی گئی تھی جو آج کے سوسائٹی کے پریزنٹ ہیں کیپٹن خادر سلطان اور جو سیکیٹری ہیں یہاں کے عاطف چیما صاحب ان کے ساتھ ان کے ہواری جو رائٹ لیفٹ کے دو لوگ تھے انہوں نے مل کر وہاں پہ جا کے وہاں پر اس کی آپننگ کی تھی وہاں پر اس کو کھولنے کی اس کو بنانے کے دعوے کیے گئے تھے لیکن آج ایک سال گزرنے کے باوجود نہ وہ پیٹرول پمپ ہے بلکہ جگہ وہاں پر موجود ہے اور میرے خیال سے ہو چکتا ہے میں یہاں پہ غلط ہوں وہاں پر پردے لگا کر یا کوئی چیز ایسی لگا کر وہاں پر کوئی اور رہائش پذیر ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الیکشن قریب ہے تھوڑا سا وقت ہے اور اس الیکشن کے اندر کون کون سے گروپ آ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ جو آج کی رجیم سے پچھلا جو گروپ تھا جو دو گروپ تھے اس وقت ایک فاؤنڈر گروپ تھا اور ایک اتحاد گروپ تھا فاؤنڈر گروپ جو ہے وہ حاجی امجد سلیم بڑھ صاحب جو کہ اس سے پہلے کے پریزنٹ بھی رہے ہیں ان کا گروپ ہے اور اس کے ساتھ اتحاد گروپ جو کہ کیپٹن خادر سلطان کا گروپ تھا اور آج کی اس رجیم کے اندر کیپٹن خادر سلطان صاحب کیونکہ جیت کر آئے تھے اور ان کے ساتھ سیکیٹری جو تھے عاطف چیما وہ فاؤنڈر گروپ کے تھے اور فاؤنڈر گروپ حاجی امجد سلیم صاحب کا تھا اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دونوں طرف کے تھے کچھ لوگ اس سائٹ کے جیت گئے کچھ لوگ اس سائٹ کے جیت گئے آج جو ایگزیکٹیب ممبران ہیں آج وہ جو رجیم ہیں انہوں نے مل کر کیا کھچڑی پکائی کس نے کیا لیا کون کیا لے کر باگ گیا کس کے ہاتھ حالانکہ میں تو اس کو ایک اور زبان میں استعمال کروں جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر نکلتا بنا آج میں آپ کو گروپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا جس میں پہلا فرسٹ آف آل میں پچھلے گروپ کی بات کروں گا وہ حاجی امجد سلیم بٹساہب کا گروپ ہے جس کو فاؤنڈر گروپ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے دوسرا گروپ آتف چیما صاحب کا ہے آتف چیما صاحب پہلے ایک یہاں پر خواجہ تنویر صاحب کے ساتھ انہوں نے الہاق کی باتیں شروع ہی بلکہ وہاں پر ایک سرمنی بھی کہی گئی وہ یہاں پر آئے وہاں پر ایک کھانا بھی کیا گیا اس کے بعد آتف چیما صاحب انہیں وہاں سر شاید وہ چلے گئے یہ واپس آگئے اس کے بعد جو نئی باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہاں پر ایک تیسرا گروپ ہے امتیاز ساہی صاحب کا جو کہ وابڈٹون کے سابقہ جو پریزنٹ ہیں مستنصر ساہی صاحب ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی الہاق کی باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے اگر ہماری آتف چیما صاحب سے بات ہوئی تو چیما صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسا possible نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے as a secretary election لڑیں یا ان کے ساتھ ان کا کوئی الہاق ہو سکے چوتھا ایک گروپ ہے جس کو محافظ گروپ کہا جاتا ہے اور یہ بڑی مطلب تھوڑے سے ٹینور کے اندر یہ بنایا ہے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو بنایا ہے جس میں خواجہ صالح صاحب ہیں اور جس میں ادریس دار صاحب ہیں جن میں آمریکو وڑائج صاحب ہیں ان لوگوں کا یہ محافظ گروپ ہے اور یہ کہا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور اگلا اور آخری گروپ جو ہے وہ پانچوا گروپ ہے جس کا نام کنگ میکر گروپ رکھا گیا ہے اور کنگ میکر کون ہے کیا کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے اور کون ہے اور وہ کس طرح کی چال چلتا ہے وہ گروپ جو ہے اس میں کچھ لوگ جلفکار چیما صاحب اور ایک عمر فاروق گوندل صاحب ہیں دیکھیں کون سا گروپ کس کے ساتھ ملتا ہے کون کا گروپ کس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑتا ہے آج میں نے آپ کو پانچ گروپ بتائے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ دو سے تین گروپ ہی باقی رہیں گے لیکن ابھی تک سیکیٹری کے لیے فانڈر گروپ میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ فانڈر گروپ کا سیکیٹری کون ہوگا اور جو ظلفکار امتیاز صاحب ہیں ان کے گروپ کا بھی کوئی سیکیٹری کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کہاں سے آ جائے کوئی کہاں سے آ جائے کوئی اپنے کچھ ہواریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے پانچ گروپ میں میں سے کون اپنا ایک پورا پینل بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی قبل از وقت نہیں بتا سکتے لیکن جو چیزیں تصویروں کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن تصویر میں کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ نظر آ رہا ہے تکلیف میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ بعد میں پتا چلے گا اور الیکشن میں کون کس کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو الیکشن کا دے ہی بتائے گا لیکن ہم آپ کو وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں گروپ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہر گروپ یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم جیتیں گے ہمارے ساتھ فلان گروپ مل رہا ہے ہمارے ساتھ فلان گروپ مل رہا ہے لیکن یہ آنے والا کچھ دنوں کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا اور اس کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یا ایک سے ایک دن کے وقفے کے ساتھ آپ کو ڈی سی کلونی کی اپ ڈیٹ دیں گے اور مغرب کے بعد آن لین رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم انشاءاللہ لائف سیشن کریں گے اور کوشش کریں گے یہ تمام نام جو میں نے لیے ہیں ان لوگوں کو کیمرہ سکین پر آپ کے سامنے لاؤں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں ان سے پوچھوں تو مجھے وٹس اپ کیجئے میں آپ کا انتظار میں روں گا مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکیبان مجھے وٹس اپ ڈیٹ 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 ڈیٹ